السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں آج ہم بات کریں گے فرض کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میرے گزارش ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں فرض نمبر ایک بیوی کی وراست میں شوہر کا حصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لئے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چودھا حصہ ہے تمہیں یہ حصہ ان کی وسیعت اور قرد آدھا کرنے کے بعد ملے گا فرض نمبر دو نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پانچوں وقت کی نمازوں کو اس طرح پاوندی کرے کہ وضو اور اوقات کا احتمام کرے رکو اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے فرض نمبر تین حج کل لوگوں پر فرض ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں فرض نمبر چار شوہر کی وراست میں بیوی کا حصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لئے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لئے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے آٹھوہ حصہ ہے ان کا یہ حصہ تمہاری وسیعت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا فرض نمبر پانچ اللہ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو روزی دیتا ہے پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا پائدہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے جس کو بادل موت کہتے ہیں اس کے حق ہونے پر امال لانا فرض ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک درور کیجئے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے ہمارے سبسکرائبر بہت کم ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر گے ہمارا حوصلہ بڑھائیے